بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عورتوں کو دین اسلام کی وجہ سے کافی عزت میں اور دین اسلام سے پہلے عورتوں کو نہ تو کوئی عزت تھی اور نہ ہی انہیں اچھا مانا جاتا تھا لیکن دین اسلام نے عورتوں کو ان کا حق دلوایا اور انہیں عزت سے نوادہ عورتوں کو دین اسلام میں حیاء کا پیکر مانا جاتا ہے عورت جتنی حیاء والی ہوگی لوگ اتنی ہی اس کی عزت کریں گے اسلام میں عورتوں کو سختی سے پردہ کرنے کی تلکیم کی گئی ہے لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں عورت کا پردہ کرنا ایک عجیب عمل سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی عورت پردہ کر لے تو اسے ایک حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے زیادہ تر تو وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں وہ پردہ کرنا مناسب نہیں سمجھتی کیونکہ انہیں یہ ایک حقیر عمل لگتا ہے لیکن عورت کا پردہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی عورت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں جس نے اپنے عمل سے پوری دنیا کو اور خاص طور پر مسلمان عورتوں کو یہ بتا دیا کہ عورت کا پردہ میں رہنا نہ تو برا عمل ہے اور نہ ہی پردہ آپ کو ذلیل کرتا ہے بلکہ پردہ تو آپ کو عزت دیتا بھی ہے اور آپ کی عزت بچاتا بھی ہے با پردہ رہ کر بھی کام کیا جا سکتے اور با عزت طریقے سے روزگار بھی کمائے جا سکتا ہے لوگوں آج میں بات کر رہا ہوں کیپٹن شہناز لاغاری کی جو پاکستان کے لیے ہوائی جہاز چلاتی ہیں کیپٹن شہناز لاغاری دنیا کی واحد عورت ہیں جو حجاب پہنٹ کر ہوائی جہاز چلاتی ہیں اور کیپٹن شہناز لاغاری کا نام گینیز بک آف ریکارڈ میں بھی درچک ہو گیا ہے کیپٹن شہناز لاغاری کا تعلق پاکستان سے اور یہ دنیا کی واحد خاتون ہیں جو حجاب پہنٹ کر اور اپنے چہرے کو ڈھگ کر ہوائی جہاز چلاتی ہیں کیپٹن شہناز لاغاری کا کہنا ہے کہ پردے میں رہ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے اور باپردہ رہنا کوئی برا عمل نہیں بلکہ ایک بہترین عمل ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے سب بہت عزت دیتے ہیں اور میری قدر بھی کرتے ہیں میں دنیا کی تمام مسلمان عورتوں کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ پردے میں رہیں اسی میں عورت کی عزت ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہماری مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی